بسم اللہ الرحمن الرحیم مل سکے آج میں ایک اور بہت مزے کی ریسپی کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں چلے آئیے ہم اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ میں نے بریڈ سلائس لئی ہے اور ان کے جو ہے نا سیڈوں پہ براؤن ہی سا وہ کٹ کر لیا یہ دیکھیں چار جو ہے سلائسیں یہ کٹ کر لیا یہاں پہ میں نے جو ہے میونیز لئی ہے اس میں میں نے ہارپ ٹی سپون جو ہے نا بلیک پیپر ایڈ کی ہے اور اس میں تھوڑا سا نمک ایڈ کی ہے نمک ہم نے زیادہ یوز نہیں کرنا کیونکہ میونیز میں پہلے ہی نمک ہوتا ہے تو اسی لئے میں نے تھوڑا سا استعمال کیا ہے اب یہاں پہ میں ریڈ چلی سوچ جو ہے نا یہ ایڈ کر دوں گی ٹو ٹیبل سپون یہ اب یہ ایڈ کر کے ہم اس کو اچھے سے مکس کر دیں گے اگر آپ لوگ کو میری یہ ریسپی پسند آئے تو پلیز لائک شیئر اینڈ کومنٹ ضرور کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا آپ لوگ بھی یہ ریسپی ٹرائی کیجئے گا بہت ہی مزے کی بہت ہی ٹیسٹی یہ سینڈوچ بنتے ہیں میں نے بنائے تھے ہم نے کھائے تھے بہت ہی مزے آیا تھا بہت ہی ٹیسٹی بنے تھے یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے یہ اچھے سے مکس کر لیے آپ لوگوں نے بھی اسی طرح اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے میری ڈیلی کی ویڈیو کیوں نہیں آ رہی تو وہ اس لیے کیونکہ ایک میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے دوسرا جو ہے نا گیس کا بہت مسئلہ ہے تو اس لیے جو ہے نا میری ڈیلی کی ویڈیو جو ہے نا نہیں آ رہی تو انشاءاللہ بہت جلد میری ڈیلی ویڈیو آنا شروع ہو جائیں گی یہاں پہ میں نے چکل لیا تھا جس اس کو میں نے اچھے سے وائل کر کے اس کے رشے کر لیا تھے میں نے تھوڑے سمجھے نہ موٹے موٹے ہی رکھے تو آپ لوگ چاہے تو بالکل جو نے رشے اس کے بنا سکتے ہیں اپنی مرضی ہے آپ کے یہ میں نے اس میں ایڈ کر دی ہے اور یہاں پہ میں نے تھوڑے سے جو ہے نا مٹر لیا تھے جن کا میں نے اچھے سے وہ آئل کر لیا یہ بلکل جو ہے نا ان کو بلکل جو کرنا ہے کہ بلکل یہ گل جائے تو پھر اس میں میں نے تھوڑے سے جو ہیں وہ میش کر دیئے تھے اور جو ہیں نا باقی کچھ میرے جو ہیں نا وہ ثابت ہی رہنے دیئے تھے وہ اس میں ایڈ کر دوں گی آپ چاہو تو اس میں کوئی اور ویجیٹیبلز بھی اپنی پسند کی یوز کر سکتے ہو میں نے صرف مٹر یوز کی ہے اس کا بھی ذائقہ بہت اچھا تھا کھانے میں بہت مزہ آیا تھا جب مٹر کے دانے موں میں آتے ہیں دانت کے نیچے تو بہت مزہ آتا ہے مجھے تو مٹر ویسے بھی بہت پسند ہے تو چکن کے ساتھ اس سینڈوچ جو ہے بہت مزے کا بنا تھا آپ لوگ بھی ٹرائی ضرور کیجئے گا اور ویجیٹیبلز اگر کوئی اور اس میں ساتھ یوز کرنا چاہو تو آپ لوگ کر سکتے ہو میرے پاس اور کوئی ویجیٹیبل نہیں تھی اسی لئے میں نے صرف مٹر یوز کیے ہیں مٹر سے بھی بہت اچھا جو ہے نا اس کا ذائقہ تھا بہت ہی مزے کی یہ ریسپی بنی تھی آپ لوگ بھی ٹرائی کیجئے گا اور مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا یہاں پہ مایونیز کم تھی اس لئے میں نے تھوڑی سی اور ایڈ کی ہے اور فرمز میری ویڈیو کو فل واج کیا کیا رہے یہ دیکھیں اب اس کو اچھے سے جہنا میں مکس کر لوں گی مکس کرنے کے بعد پھر جہنا ہم آگے اپنا ریسپی سٹارٹ کریں گے یہ سینڈوچ جو ہے نا بہت مزے کی سینڈوچ بنے تھے بہت ہی ٹیسٹی ہے بچوں کو بہت پسند آئے تھے ہمارے گھر میں اہمان آئے ہوئے تھے اسی وجہ سے جو نا بہت ہی ٹیسٹی بچوں کو بہت پسند آئے تھے اب یہ جو ہے ہم نے بیٹر بڑھا کے رکھا ہے اب ایک بریڈ سلائس لیں گے اس کے اوپر اس کو اچھے سے جو نا لگا دیں گے چاروں طرف سے اچھے سے لگائیں گے اب کم زیادہ خود اپنی مرضی ہے کم زیادہ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں میں نے یہ اچھے سے لگا دی ہیں اب جو بریڈ کا دوسرا سلائد ہے یہ سلائس اس کے اوپر رکھ دیں گے اور اس کو درمیان سے اب جو نا کٹ کر دیں گے آپ لوگ چاہو تو اس کو یہاں پہ طوے پہ تھوڑا سا گی ڈال کے آپ اس کو شیلو فرائی کر سکتے ہیں لیکن میں نے یہ سمپل بنایا تھے یہ بہت مزے کے لگے تھے اس طرح بھی بہت کھانے میں مزہ آیا تھا یہ دیکھیں یہ ہمارے سینڈوچ جو مٹر چکن سینڈوچ بن کے تیار ہیں اگر آپ لوگ کے یہ ریسپی پسند آئے تو فیڈبیک ضرور دیجئے گا اپنا خیار رکھئے گا مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ